صحیح بخاری میں ہے رسول کی حدیث انا کا شمس و علی کل کم میں سورج ہوں میرا علی چاند ہے جھگڑا سورج پہ نہیں جھگڑا چاند پہ آپ چھپو گئے آپ نے آج تک کبھی سورج کمیٹی بھی دیکھی ہمیشہ حلال کمیٹی کمیٹی جب بھی بیٹھی ہوئے 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 کمیٹی جب بھی بیٹھی ہمیشہ چاند کی بیٹھی کبھی کسی نے نہیں کہا یہ پہلی کا سورج ہے یہ دوسری کا سورج ہے میں نے ویسے بات کی تھی وہ سچی لیٹ ہو گئے یہ پہلی کا سورج ہے یہ دوسری کا سورج ہے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے یہ پہلی کا چاند ہے یہ دوسری کا چاند ہے یہ تیسری کا چاند ہے جب چودمی پہ آتا ہے مکمل ہو کے آتا کلمہ نبی کا پھیل رہا ہے آگئے علی مدینہ توجہ ہے میری بات کی جانا ہم مکہ سے نکل کے ہم نے کربلا تک پہنچنا ہے طریق اہم باپ بڑے آسان کر کے میں آپ کے سامنے پڑھوں علی پہنچ گئے مدینہ مدینہ آنا تھا رسول نے ایک سب میں مہاجرین کو بٹھا دیا ایک میں انسار کو بٹھا دیا غیب کے علم جانے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھیں اسے اس کا بھائی بنا دیا رسول کو پتا تھا کہ کس کا مزاج کس کے ساتھ ملے گا کس کی دوستی کس کے ساتھ رہے گی یہ تو باتیں دینیات میں لکھی ہیں کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں اسلامیات میں لکھی ہیں کسے کس کا بھائی بنایا مواخات برادر ہڈ قائم ہوا مسحوات قائم ہوئی رسول نے بھائی چارہ قائم کیا اس کا ہاتھ پکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا ابوزر کا ہاتھ پکڑا کمبر کے ہاتھ میں دے دیا ایک اور دوسرے کا بھائی بناتے گئے مزد نبی کے کونے پر بیٹھا ہوا بدارج نبوہ میں شاہ عبدالحق محدد دہلوی نے لکھا مزد نبی کے کونے پر بیٹھا ابو طالب کا بیٹھا علی رو رہا تھا یہ شیعہ کتاب نے لکھا سنی کتاب میں عبدالحق محدد دہلوی نے لکھا کہ مزد نبی کے کونے پر بیٹھا ابو طالب کا بیٹھا علی رو رہا تھا رسول نے قریب جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا بوسا کہا ماذا یبک گئی علی بن ابو طالب ابو طالب کا بیٹھا تو کی رو رہا ہے عبدالحق محدد دہلوی نے کہا علی نے سارو اٹھا گیا یا رسول اللہ تو نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا جملے محدد دہلوی کے نہ ہو میں زبان اس چوک میں کتبا دوں گا محدد دہلوی نے کہا جب علی نے یہ جملہ کہا رسول نے پیچھے مڑھ کے صحابہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر صحابہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر علی کو دیکھا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا ان نے کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا اب شرم نہیں آتی نبی کہا رہے ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور تو کہتا کوئی فرق نہیں تھا اس کا مطلب ہے نبی کا عقیدہ اور ہے تیرا عقیدہ ان میں تجھ جیسا کوئی ہے اللہم یا رسول اللہ پھر میرا کوئی بھائی نہیں فرمایا کیوں علی یا علی انتا اخی فی الدنیا والا خیرہ تو یہاں بھی میرا بھائی تین جار بندے بولے بھائی یہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہی نہیں وہاں بھائی ہوگا کوئی خدا کہتا ہے وہاں میں رشتے توڑ دوں گا وہاں رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی وہاں نہ رشتے داریاں چلتی ہیں نہ یاریاں چلتی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں چاہتا ہے بھائی یہاں ہے وہاں نہیں حسول نے کہا میں یہاں بھی تیرا بھائی ہوں میں وہاں بھی تیرا بھائی ہوں جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو قرآن میں لکھا ہے یوم ازنی یفر المر قیامت والے دن شوہر بیوی سے مو چھپائے گا اتنے چھپنا ہو جائیں ہر شوہر نہیں چھپائے گا سارے بندے پہ تشان قیامت والے دن خدا قرآن میں کہتا ہے شوہر بیوی سے مو چھپائے گا تفسیر کبیر تفسیر در منصور تفسیر دوح المانی تینوں کتاب اہل سنت کی تینوں موت بر تفاصی تینوں کا محض آمن تینوں میں لکھا ہے کہ ہر شوہر نہیں یہ حضرت موسیٰ ہے جو اپنی بیوی سے مو چھپائے گا قیامت کا میدان ہوگا بیوی موسیٰ کی قریب آئے گی موسیٰ چھپائے گا وہ دوسری طرف سے آئے ہی تفسیر کہتی ہے موسیٰ دوسری طرف مو پھیرے گا اب مرضی کے مولوی مسجد کا مولوی جو تھوڑا بہت جانتا ہو جس نے کوئی کتاب پڑھی ہو کچھی پکی روٹی والے کے پاس نہ جانا کسی مسند بندے سے میری بات کی تصدیق کروانا یہ حضرت موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں شوائب نبی کی بیٹی ہے نام ہے بیوی کا سفورہ جاؤ قرآن سے جا کے پوچھو اور تفاصیل سے پوچھو یہ موسیٰ کے قریب آئے گی موسیٰ چہرہ کیوں پھیرے گا اس بیوی سے جرم کیا ہوا تھا اگر کوئی نہ بتائے پھر میں اس ممبر پہ ثابت نہ کروں میں دس دن تک بھلواؤں سے جاؤں نہ مجھے علی کی عزت کا سب اس بیوی سے قصور یہ ہوا تھا علماء اہل سنت میں دکھا گئے یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد ذرافے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے موسیٰ کے وسیع یوشہ بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی میرا مجمع چپ ہو گیا اتنا بڑا جرم ہے نبی کے جانشین سے جنگ کرنا بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرنا بیٹی نبی کی بھی ہو صرف جنگ کرنے کے لئے سب کچھ چھوڑ دینا علی کو نہ چھوڑ علی پہ پکے رہنا زمانے کا کچھ کچھ علی ہوگا میرا سب کچھ ہی علی ہے اتنا علی علی کرو کہ علی تمہارے اندر سما جائے اتنا علی علی کرو کہ دنیا تمہیں علی کی محبت میں پاگل کہنا شروع کریں دفتروں میں جاؤ تو بات علی کی کرو سکول میں جاؤ تو تذکرہ علی کا کرو کالیج میں بیٹھو باتیں علی کی کرو دنیا تم سے تنگ آ جائے کہ اسے علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں جوانی بزار کے لئے نہیں ہوتی علی کے ذکر کے لئے ہوتی اس زبان کو بندہ کات کے کتوں کی آگے نہ پھینگو جو چگلیاں تو کرے لیکن علی کا ذکر نہ کرو علی کا تذکرہ کرو علی کا نام لو ہر وقت علی کی باتیں کرو علی کی باتیں کرنے سے زبان پاک ہوتی ہیں علی کی محبت سے روحیں پاک ہوتی ہیں حسین کی مجلس میں رونے سے آنکھیں پاک ہوتی ہیں ماتم کرنے سے ہاتھ پاک ہوتا ہے مدل سے حسین میں چل کے جانے سے قدم پاک ہوتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو تمہارے پاس پاک کرنے والے اتنے بسم اللہ سے اگر یہ مجلسے ہیں تو یہ حسرت ہے شام والی ملکہ کی یہ رونا حسرت ہے شام والی زینب کی وہ بی بی فضائل سننے کے لیے نہیں آتی وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے جہاں مئیلس ہوتی ہے وہاں تم میں سے کوئی آئے نہ آئے یہ ماں اور بیٹھیں ہیں ضرور آتی ہمیں ستر پڑھو جب تم چیخیں مار کے روتے ہو زینب بقی والی زہرہ سے پوچھتی ہے اماں یہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں کون ہیں بی فاطمہ کہتی ہے حسین کی عزتار بی بی روک کہتے ہیں یہ حسین کو رونے انہیں دوگ پتھر کیوں نہیں مار رہا ہے میں نے پڑھ دی گا ہے تو انہیں سن لی گا ہے اتنا جملہ کہنا زہرہ بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا یہ حسین کی عزتدار ہیں رونے سے کون پتھر مارتا ہے زینب سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے پھر مجھے بتا میرا کیا کسور میں بھی تو حسین کو روتی رہی میں نے بھی تو صرف حسین کو رو گیا ہے قبر محمد پہ رسول کا بیٹا قبر رسول پہ جا کے کہتا نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ نانا یاد ہے میرا بو بچبن کا وابا جب پائنس سال کی عمر سیدہ کی تھی سات سال کی عمر حسین کی تھی رسول نے کہا تھا عالم اروہین میں جہاں خدا نے تاج شفاعت رکھا تھا وہاں ساتھ ایک کتاب تھی جس میں یہ معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ جو اس معاہدے پہ عمل کرے گا اور میرے ساتھ تجدید اہد کرے گا میں اس کے سر پہ تاج شفاعت رکھوں گا نبی چہرہ پھیر گئے حسین نے وعدہ کیا نانا گھبرا نا یہ تاج شفاعت میں تجھے لے کے نہ دوں مجھے حسین نہ کہنا سات سال کی عمر تھی کربلا کے غریب کی جب ایک دن حسین روتا ہوا مسجد میں آیا مسجد میں آکے رسول کے گلے لکے حسین نے اونچی آواز میں رو نہ شکی رسول نے گود میں بٹھا گیا حسین رو کیوں گا ہے فرمایا نانا وہ وعدہ نہیں جو اللہ سے کیا تھا نانا مجھے لگتا ہے وہ وعدے کے وقت قریب آ رہے ہیں حسین رو نے وعدہ کیا کیا تھا نانا میں نے اس کتاب کے پہلے ورک میں لکھا تھا نانے کا شہر چھوڑنا پڑے گا نانا میں نے دستخط کر دیئے نانا اگلے ورک میں لکھا تھا مکہ میں احرام توڑنے پڑیں گے نانا میں نے دستخط کر دیئے نانا اسے اگلے ورک میں لکھا تھا مسلم کا لاشا دیکھنا پڑے گا نانا میں نے دستخط کر دیئے نانا اسے اگلی سطر میں لکھا تھا دو محرم کربلا میں اترنا پڑے گا نانا میں نے وعدہ کر لیا نانا آگے لکھتا سات محرم عرب کے جانور بھی پانی پیئیں گے تیری ذہنہ پیاسی ہوگی نانا میں نے وعدہ کر لیا نانا لکھتا آٹھ محرم تیری سکینہ پیاسی ہوگی نانا میں نے وعدہ کر لیا نانا اکبر کا کلیجہ میں نے وعدہ کیا عباس کے بازو میں نے وعدہ کر لیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے میں نے وعدہ کر دیا حسین روتا بھی آیا وعدے بھی گنواتا آیا نانے کی گوٹ چھوڑی گلے میں باہر ڈالی رو کے گتا ہے نانا آخر میں لکھا تھا میرا سجدہ تیروں کے مسلحے پہ نانا میں نے وعدہ کر دیا اتنا جملہ کہا تھا رسول کا حسین مرحبہ حسین مرحبہ کہنا تھا حسین اپنی جگہ سے اٹھا جہاں پانچ سال کی بہن بیٹھی تھی بہن کو سینے سے لگایا لگا کے رو کے تھا نانا اگلی سطر پہ لکھا تھا زینب گابر کا بہن بھائی کی گردن چونگے گا کربلا جانے تو جانے شام جانے تیری زینب جانے بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا نگل آیا مدینہ سے جب پہنچا ہے رستے میں ایک منزل پہ آگے حسین نے کافلہ رکا کافلے کا رکنا تھا حسین رید کے ٹینوں کے پیچھے جا کے کربلا کا غریب رویا کافی دیر زینب نے صبر کیا حسین واپس نہیں آ عباس ادھر آ پتہ گر میرے حسین کو خیر ہے حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے عباس مولا نے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے دیکھا دور بیٹھا سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رو رہا ہے عباس نے حسین روتے دیکھا عباس قریب آیا حسین نے عباس کو آتے دیکھا جلدی سے امامہ سر پہ رکھا اپنے آنسو صاف کیے ابھی حسین کی ہاتھ آنکھوں سے نہیں اٹھے تھے عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے رو گئے تجھے تیری ماں کی چاہدر کا واسطہ چھپا نہ مجھے بتا تجھے چنگل میں رولایا کسی مولا آنسو چھپا نہ عزدہار بیٹھے کوشش کرنا آنکھ ہوگے وزو کی مجھے بتا تجھے رویا کیوں حسین رو کے کہتے ہیں عباس کافہ لے کے چل مولا مجھے بتا تجھے کیوں رویا عباس تو بار بار کیوں پوچھ رہے عباس اب وہ کہتا مولا اس ٹیلے کے پیچھے کڑا ہے زینب کا اونٹ تو نے جانا ہے ٹیلے کے پیچھے زینب نے بلانا ہے تجھے قریب اگر علی کی بیٹی نے تیری آنکھ کے سرخی دیکھ لی اور اس نے مجھ سے پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ رہا میرا حسین بھی روتا رہا مجھے بتا میں نے بطول کی بیٹی کو جواب کر دینا مولا مجھے بتا تو رویا کیوں بھلوال کے عزداروں اتنا جملہ کہنا تھا حسین رو کے کہا عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا میں ہوں اپنے بابے کے صبر کا وارث تو ہے میرے بابے علی کی جرد کا وارث عباس تو صبر کرے گا جو غازی کے مرید بیٹھے ہو جن کی چھتوں پہ میرے مولا کا علم ہے جو منتوں کے چراغ جلاتے ہو میرا باب الحوائج مولا تیری حاجتیں پوری کرے اتنا جملہ کب حسین نے کہا عباس تو صبر کرے گا عباس نے اپنے سر سے امامہ اتارا حسین کے قدموں پہ رکھا رو کے ہاں جڑ گنا مجھے آج اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں انیس رمضان کو میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی میں منتے کر کے کہتا رہا کاتل کوفے میں مجھے میری تلوار دے تو انہیں کہا عباس حوصلہ مولا میں چپ کر گیا اٹھائیس شفر کو ہمارے جنازے پہ تین چلتے رہے میں رو رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے حسین کو مدینے میں دفن کون نہیں ہونے دیتا تو انہیں کہا عباس حوصلہ مولا میں چپ کر گیا اٹھائیس رجب کو تو انہیں چالیس دروازوں کو تالے لگائے میں تیری منتے کر کے کہتا رہا زینب کو مدینے سے نہ لے کے جا ایک تلوار مجھے دے دے ایک محمد حنفیہ کو دے ایک اپنے مسلم کو دے ایک اپنے اکبر کو دے تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہے اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ اپنا علم نہ لگاؤں مجھے عباس لگا تو نے کہا عباس میں غریب ہوں میں چپ کر گیا مولا مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے اتنا جملہ کہا حسین نے عباس کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے کہا عباس ابھی منزلیں بڑی ہیں عباس ابھی بہت سی منزلیں مولا مجھے بتا تو رویا کیوں حسین نے روکے گا عباس وعدہ کر میں بتاؤں گا تو صبر کرے گا مولا وعدہ بکیے والی زہرہ زامن اتنا جملہ کہا حسین نے کہا میرے قریبہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ جبکہ نہ میری دو انگلیوں کے درمیان ماتمیوں کوشش کرنا اس رکعت میں ساتھ ملنا جبکہ نہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھے انگلیوں کے درمیان کا نامانہ تھا عباس نے دیکھا دیکھا کسر امالہ کی چھت ہے کوئی گریم مسافر ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں رسیاں ہیں مولا اس کے عبرو کٹے ہوئے ہیں جلاد کی ننگی تلوان سر پہ ہیں حسین نے روکے عباس پہچانا یہ کون ہے اللہ تیری بہنوں کی زدگی کرے عباس کا ہاتھ کلیچے پھی آیا روکتا ہے مولا کئی میری رکیہ تو نہیں اجڑ گئی مولا کئی میری رکیہ تو نہیں اجڑ گئی حسین نے کہا ہاں عباس یہ مسلم ہیں مسلم کا نامانہ تھا عباس نے تلوان زمین پہ پھینکی عباس نے نیزہ زمین پہ پھینکا روکتا ہے میں نے زہرہ زامن دی ہے میں نے جنگ نہیں کرنی تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ زمین کی تنابے کھینچ مجھے کوفے پہنچا حسین کا کرنا کیا ہے عباس روکتا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا پردیس میں لاش کون اٹھائے گا حسین کا عبزرہ زمین پہ دیکھ عباس کی آوازہ ہی انگلیاں ہٹا ایک کالے برکے والی بی بی کسر امارہ کے نیچے اپنی چادر بھیلا کے روکے کہہ رہی ہیں آؤ میرا کربلا کا پہلا شہیل آئے میرے حسین کا وکیل آؤ میری زینب کا وکیل